بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریخ چودری آپ کا میز بان یوٹیوب پہ تاریخ چودری چینل کے ساتھ آج ہے دس جون اور بودھ کا دن آج ہمیں پاکستانی سیاست کے ایک اہم کردار کی حوالے سے بات کرنا ہے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب پہ ایک سے زائد بار حکومت کی اور بہتی گنگا میں کرپشن کی خوب ہاتھ دوئے اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات کو آپس میں شیئر کریں آپ سے گزارش ہے کہ تاریخ چودری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون کو بھی تباہ دیجئے تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بروقت آپ تک پہنچ پائیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر پسند آئے دوستوں سے شیئر کیجئے گا اور اپنے رائے اور کومنٹ سے اگاہ کرتے رکھئے گا تو چلتے ہیں پاکستانی سیاست کی ایک بڑی خبر کی طرف جس میں ذکر ہوگا کٹوں کا انڈوں کا بینسوں کا دودھ کا اور عرب ہا عرب روپے کی دولت کا نون لی کے لیڈر قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر محترم شہباز شریف صاحب آج منی لارنی ناجائز اساسا جات کیس میں نیب کے حضور پیش ہو گئے آج کی ان کی یہ پیشی کئی حوالوں سے بہت یادگار رہی نون لیگی لیڈر نیب کے سینتیس میں سے صرف چار سوالات کے جواب دے سکے وہ بھی تسلی بخشنات تھے اور ان جوابات کے لیے انہیں ایک طویل مدت بھی مل چکی تھی ان کے کرپشن منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد احساسوں کے بارے میں نیب کی ٹیم نے مسلسل ایک گھنٹے تک ان سے تفتیش کی تفتیش کی ساری کاروائی کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی ریکارڈنگ پر شہباز شریف صاحب بری طرح سٹ پٹا گئے بار بار غصے میں کیمرہ ہٹانے کے لیے کہتے رہے نیب کی افسران نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پھر اپوزیشن لیڈر کمرہ تفتیش سے غصے میں پاؤں پٹختے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئے بعد ازاں خود ہی کافی سوچ بچار کے بعد کمرہ تفتیش میں انہیں واپس آنا پڑا نیب ٹیم نے لیگی لیڈر کو یہ بتایا کہ آپ کے خلاف سات سو کروڑ روپوں کی کرپشن کا ریفرنس تیار ہے اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو جواب دیں اگر کوئی جواب ہے تو عطا فرمائیں جس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے بطور وزیر اللہ ایک روپے کی بھی تنخان نہیں لی شہباز شریف صاحب کے سامنے ایف ایم یو یعنی فیننشل مونیٹنگ یونٹ کی ریپورٹ رکھتے ہوئے خاص طور پر چار مشکوک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے سوالات کیے گئے تھے نیب میں پیشی کی دوران جب نیب افسران نے نولی کی لیڈر کو کرپشنز کی ٹرانزیکشنز دے دکھائیں اور ان کے ایک آنٹ میں جمع کرائی گئی باری رکوم کے بارے میں پوچھا تو شہباز شریف صاحب باپے سے باہر ہو گئے انتہائی درشت لہجے میں نیب افسران پر روپ جارنے لگے انہیں حکم دیا گئے کیمرے بند کر دیں اس طرح کی بلیک میلنگ مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہے نیب افسران نے شہباز شریف صاحب کی دمکیاں ہوا میں اڑاتے ہوئے کیمرے بند کرنے سے سریحاً انکار کر دیا نون لگی لیڈر محترم شہباز شریف صاحب نے سوالات کے جواب میں بتایا کہ میرا کاروبار میرا زریعہ آمدن بینسیں اور کٹے ہیں انڈے ہیں اور بینسوں کا دودھ ہے یہی میرا زریعہ آمدن ہے میں اپنے سارے گھر والوں میں سے کسی کے بھی معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوں نیب نے سات طرف روپے کے جیلی کونٹس پر جب سوالات کی برمار کی تو شہباز شریف صاحب نے کھلی دمکی دیتے ہوئے نیب افسران کو کہا کہ میں آپ کو سب کو عدالت میں جا کر دیکھ لوں گا شہباز شریف صاحب دسیوں منٹ ایسے ہی نیب افسران پہ اپنی گرمی جاڑتے رکھے شہباز شریف صاحب نے دورانے تفتیش کرپشن کا سارا بوجھ اپنے بیٹوں پر ڈال دیا ذرائع بتاتے ہیں کہ احتساب بیورو میں پیشی کے دوران سابق وزیراعلا پنجاب نے کرپشن کا اطراف کر لیا لیکن انہوں نے نیب کو بتایا کہ اگرچہ کرپشن ہوئی ہے لیکن یہ کرپشن میں نے تو نہیں کی بلکہ میرے بیٹوں نے کی ہے اور میرا اب اپنے بیٹوں سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں تو جب نیب والوں نے بتایا کہ وہ تو احتساب کے ڈر سے ملک چھوڑ کر ہی باگ چکے ہیں تو ان سے کیا پوچھیں تو اپوزیشن لیڈر فرمانے لگے کہ نیب والوں اپنے سوالات مجھے دے دو جب میں لندن جاؤں گا تو ان سے جوابات لے کے آ جاؤں گا وہ پھر آپ کو سبمٹ کر دوں گا جب پھر بھی نیب نے کریپشن پر اپنے سوالات اور تفتیش کو جاری رکھا تو شباہ شریف نے سختی سے کہا کہ جوابات ان سوالات کے تم میرے بچے ہی دے سکتے ہیں ان سے ان کی آمد ہیں بیرون ملک اساسوں کی خرید و فروق کاروبار نصر شعباز حمزہ شعباز سلمان شعباز دیگر رشتہ داروں کو دی گئی رکوم کی بھی تفتیش کی گئی نصار احمد اور علی احمد نامی افراد سے ان کے تعلق کے حوالے سے بھی نیب ایتھارٹیز نے سخت قسم کے سوالات کیے اسے پہلے دو جون کو محترم شعباز شریف صاحب کو نیب والوں نے بلا رکھا تھا لیکن وہ دانیستہ پیش نہیں ہوئے تو پھر نیب کو ان کے گھر پہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارنا پڑا لیکن وہ گرفتاری کے ڈڑھ سے روپوش ہو گئے تھے پھر لاہور ہائی کورٹ سے انہیں سترہ جون تک ابو رزبانت مل گئی اور عدالت نے یہ اقرار دیا کہ نیب والوں نے سترہ تک گرفتار نہیں کر سکتے آج ہی لاہور کی عدالت میں رابہ روشن کی اس درخواست قسمات بھی ہوئی جس نے اپنی درخواست میں بیگم شمی مختر پر یہ الزام لگایا ہے کہ بیگم شمی مختر نے جاتی عمرہ کے علاقہ میں رابیہ روشن کے خاندان کی ایک سو آٹھ کے نال ارازی پر زبردستی قبضہ کیا ہوا رابیہ روشن نے سیول جاج کی عدالت سے استعدا کی ہے کہ ریجسٹری کا انتقال خارج کیا جائے جبکہ بیگم شمی مختر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ زمین ایک سو آٹھ کے نال زمین 51 لاکھ 84 ہزار روپے میں خریدی ہے یعنی تقریباً چوبیس سو روپے مرلہ کے حساب سے عدالت نے دونوں فریقوں کے وقلہ کو پندرہ جولائی کو طلب کر لیا ہے تاکہ کیس کو آگے بڑھایا جائے تو اس طرح سے پاکستان میں کرپشن کے نئے نئے راستے دریافت ہو رہے ہیں پاکستان کے نامنات لیڈروں نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے انتہائی جدید طریقے اجاد کیے اور کوشش کی کہ کبھی اگر کوئی ان کا احتساب کرنا چاہے بھی تو وہ پکڑے نہ جا سکیں اور لوٹی ہوئی دولت ان سے کسی بھی صورت واپس نہ لی جا سکے لیکن عوام کے جذبات عوام کا جوش عوام کاز یہ تیک کر چکا کہ احتساب ہو کے رہے گا پائیسانی ریاست کو جس نے بھی لوٹا بیت المال میں جس نے بھی خیانت کی وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اسے اپنے کبھی عمال کا جواب ایک نہ ایک دن ضرور دینا ہوگا اور ملکی دولت پہ شیر مادر سمجھتے ہوئے مارا گیا یہ ڈاکہ ان لوگوں کو کبھی بھی حضم نہیں ہو پائے گا